بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کے نام آج یکم مارچ ہے اور دن ہے بدھ کا گھنٹیاں بچ چکی ہیں ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے جو ناممکن لگ رہا تھا وہ ممکن ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑی خوشخبری دی آج کا دن پاکستان کے لیے زبردست دن ہے پوری قوم کے لیے خوشی کا دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر جو نظریں لگائی ہوئی تھی پوری قوم نے سپریم کورٹ نے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے زبردست فیصلہ دے دیا ہے پچھلے دو تین دن کے اندر پاکستان کی سیاست میں ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے جس چیز کو ڈیلے کرنے کے لیے پورا زور لگایا جا رہا تھا شباز شریف کی حکومت اور ان کے سہولتکاروں کے جانب سے پورا زور لگایا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کا سارا پلان سپریم کورٹ آف پاکستان نے ناکام بنا دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پختون خان میں انتخابات کے حوالے سے جو فیصلہ سپریم کورٹ کی جانب چاہیا اس سے بڑی ڈیولپمنٹ اس فیصلہ آنے کے بعد ہو گئی ہے جو ڈیولپمنٹ جو سرپرائز عمران خان کی طرف سے دیا گیا یہ تمام طرح ایکسکلوزیو انفومیشن ہے جو میں اب تک پہنچانے جا رہا ہوں آج کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہے گو کہ گزشتہ نو دف مہینوں کے اندر کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آج جنم لی ہے اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختون خان میں نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے صدر مملکہ تاریف علوی آلریڈی پنجاب میں نو اپریل کی ڈیٹ دے چکے ہیں یا تو نو اپریل کو پنجاب میں الیکشن ہوگا یا اس سے دو تین دن آگے پیچھے پنجاب میں الیکشن ہوں گے خبر پختون خان کے اندر چونکہ گورنر نے صبحی ساملی تعلیل کی تھی اس لیے گورنر خبر پختون خان اب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور یہ نوے دن آج اسے شروع نہیں ہوں گے یہ نوے دن اس دن سے شروع ہوں گے جس دن سے صبحی ساملیاں تعلیل ہوئی تھی یعنی اس میں آلریڈی چالیس پینتالیس دن گزر چکے ہیں آج سے چالیس پینتالیس دن بعد اپریل کی دست یا پندرہ تاریخ کو پنجاب اور خیبر پختون خان کے اندر انتخابات ہونے جارے ہیں بڑی خبر یہ ہے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صرف پنجاب اور خیبر پختون خان میں عام انتخابات نہیں ہوں گے پورے ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں پورے ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں کر لی گئی ہیں معاملہ بڑا فس چکا ہے شباز شریف کی حکومت نے جو پلان کیا تھا جو ان کے سہولتکاروں نے پلان کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ پلان اڑا کر رکھ دیا ہے پانچ ججز سے جنہوں نے مجورٹی تری ٹو کے حساب سے تین دو اکثریت سے فیصلہ دیا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دن جن دو موزز ججز سہبان نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اس اختلافی نوٹ میں بھی یہ نہیں لکھا کہ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے ان دونوں موزز ججز سہبان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو از خود نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے لیا گیا یہ از خود نوٹس نہیں بنتا تھا چونکہ معاملہ ہائی کورٹ کے اندر زیر سمات پشاور ہائی کورٹ میں بھی اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اس وجہ سے از خود نوٹس نہیں بنتا تھا دونوں ججز سہبان نے یہ نہیں لکھا کہ نوے دن کے اندر انتخابات نہیں ہونے چاہیے گویا پانچوں موزز ججز سہبان اس ایک نکتے پر متفق ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے اب جب نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کا حکم نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آیا پنجاب اور خیبر پاکستان خواہ میں تو اس کے فوری بعد زمان پار کے اندر عمران خان نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا تمام تر اپنی وکلا کی جو ٹیم ہے تمام تر اپنی جو سینئر قیادت ہے اس کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس کے اندر جو فیصلہ کیا گیا وہ فیصلہ ہے آج کی بڑی خبر وہ فیصلہ ہے اصل میں شہباز شریف کی حکومت کے لئے سرپائز گو کہ اب حکومتی جماعتیں جو ہیں وہ اعتراض کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر لیکن اب ناممکن ہے پنجاب اور خیبر پاکستان خواہ میں الیکشن ڈلے کرنا تو ناممکن ہو چکہ چونکہ آرڈر آف دا کورٹ وہی ہوتا ہے جو کورٹ کے اندر سنایا آ جاتا ہے اور آرڈر آف دا کورٹ یہ ہے کہ پنجاب اور خیبر پاکستان خواہ میں نوے دن کے اندر الیکشن کروا ہے جو ایک دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ کورٹ کا حکم ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے الیکشن کروانے کا تو لہٰذا اگر اس حکم کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا کسی وجہ سے حکومت الیکشن کمیشن یا کوئی اور ادارہ اس میں انٹروین کر کے الیکشن کو ڈلے کرنے کی کوشش کرے گا تو تحریک انصاف دوبارہ اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے سپریم کورٹ جا سکتی ہے یہ بڑا زبردست نقطہ ہے یہ بہت بڑی عمران خان کی جیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درامت کروانے کے لیے بھی اب تحریک انصاف دوبارہ سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانا گیا تو پاکستان کو اب تباہی کی طرف لے جائیں گے اور وہ تمام لوگ جو اس فیصلے کو نہیں مانیں گے ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگ سکتا گورنر خیبر پختونخواہ اب اس ٹیم نرغے میں ہے چونکہ صدر مملکت عارف علوی تو پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کو صرف اب چیزوں کو مینج کرنا ہے الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ اور گورنر خیبر پختونخواہ یہ دو بندے ہیں اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے سپریم کورٹ فاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جاتا تو آپ میری بات لکھ لیں ان دونوں کے پر آرٹیکل سکس لگے گا تحریک انصاف نے اس کی تیاری کر لیا دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا سپریم کورٹ فاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا تو عمران خان نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چونکہ سپریم کورٹ فاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں عام انتخابات ہوں تو کیوں نہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے کہ قومی سمبلی بھی تحلیل کی جائے اور ایک ہی وقت میں پورے ملک میں عام انتخابات ہو جائیں تاکہ جو قومی خزانے کا نقصان الیدہ الیدہ ہونا ہے کہ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ہو پھر وفاق میں نیکشن ہو ایک ہی جگہ پر پورے ملک میں انتخابات ہو جائے اور سپریم کورٹ فاکستان اس کی کوئی تاریخ کا اعلان کر دے یا صدر مملکت یا الیکشن کمیشن جو اس کی تاریخ کا اعلان کر دے تو ایم ممکن ہے آئندہ آنے والے بارہ چودہ یا چوبیس گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ سے دوبارہ تحریک انصاف رجوع کرے اور قومی اسمبلی میں الیکشن کے لیے بھی درخواست کی جائے کہ وہ اس کے لیے بھی کوئی حکم نامہ جاری کریں معاملہ بڑا سمپل ہے شہباز شریف کی حکومت کو الیکشن کروانے پڑیں گے ان کے سہولتکاروں کو الیکشن کروانے پڑیں گے آئین کے آرٹیکل ون ایٹی سیون کے مطابق اگر حکومت الیکشن نہیں کرواتی تو سپریم کورٹ آف پاکستان شہباز شریف کو ناہل کر سکتی ہے شہباز شریف کو گھر بیش سکتی ہے یعنی جو سارا معاملہ مریم بی بی بنا کر آئیں تھی لندن سے کہ الیکشن کی کیمپین کریں گی الیکشن ڈیلے ہو جائے گا اکتوبر نومبر تک الیکشن جائے گا اور تب تک نواز شریف واپس آ جائیں گے عمران خان ناہل ہو چکے ہوں گے وہ سارا پلان یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے ایک پلان میرا رب بناتا اور ہوتا وہی ہے جو پلان میرے رب کا ہوتا ہے میرے رب کا یہ پلان ہے کہ عمران خان اس دفعہ دوبارہ دو تہائی اکثریت سے واپس آئے گا چونکہ گزشتہ دس گیارہ مہینوں کے اندر ہم نے دیکھ لیا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ساری طاقتور قوت عمران خان کے مخالف تھی اور وہ شخص اکیلہ جو ہے وہ تمام تر عدالتوں کا تمام تر میڈیا کا طاقتور حلقوں کا کیسز کا سامنا کرتا رہا چونکہ لوگ اس کے ساتھ تھے پاکستان میں کبھی بھی کسی سیاستدان پر اتنا برا وقت نہیں آیا جتنا اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر آیا وہ ہے کہ بڑے بڑے جئیس سیاستدان الیکشن سے بھاگ رہے ہیں عوام کا سامنا کرنے سے بھاگ رہے ہیں میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی سیاستدان پر یہ وقت نہ لے کر رہے ہیں کہ وہ عوام کا سامنا کرنے سے بھاگے چونکہ سیاستدان کی زندگی اور موت جینا مرنا عوام ہوتی ہے اگر وہ عوام کا سامنا کرنے سے بھاگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سیاست ختم ہو چکی عمران خان نے پی ڈی ایم کی سیاست ختم کر دی نوے دن میں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشنز ہوں گے اگر تحریک انصاف سپریم کورٹ سے رجوع کرتی ہے قومی سملی میں انتخابات کے لیے بھی تو مارک مائے ورڈز اگلے دو تین دنوں کے اندر اس کیس کا بھی فیصلہ آئے گا کہ پورے ملک میں ایک ہی ساتھ الیکشن ہوں گے عمران خان نے تیاریاں شروع کر دی ہیں آئندہ آنے والے اب دو چار دنوں کے اندر آپ کو پورے ملک میں کیمپنز نظر آئیں گی الیکشن کی گھنٹی بچ چکی ہے ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ